بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کے بوسیدہ اوراق کے ساتھ کیا کیا جائے یا مکمل قرآن کا مصحف کئی سال ہو گئے ہیں اس کے اوراق بہت زیادہ نازک ہو گئے ہیں وہ پھٹنے لگے ہیں ان سے قرآن کی تلاوت نہیں نہ کی جا سکے تو ایسے مصحف کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس رسلے میں تین طرح کے مشورے سامنے آتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے مصحف کو دریا یا سمندر میں بہا دینا چاہیے دوسرا مشورہ یہ آتا ہے کہ زمین کھوڑ کر اس میں دفن کر دینا چاہیے اور تیسرا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ایسے نسخوں کو جلا دینا چاہیے اس رسلے میں شریع موقف کیا ہے اور دروس رویہ کیا ہے اس کی میں اس وقت وضاحت کرنا چاہیتا ہوں جہاں تک یہ بات کی ایسے بوسیدہ نسخوں کو دریا یا سمندر میں بہا دیا جائے یہ مشورہ مناسب نہیں ہے اس لئے کی این توقع ہوتی ہے بوسیدہ نسخیں کی دریا یا سمندر کی لہروں کے ساتھ وہ بوسیدہ نسخیں بوسیدہ عراق ساحل پہ آ جائیں دریا کے کنارے آ جائیں اور پھر ان کی بے حرمتی ہو اس لئے یہ مشورہ دینا تو کسی طور پر صحیح نہیں ہے پھر دو جو مشورے ہیں کہ بوسیدہ نسخوں کو دمین میں دفن کر دیا جائے یا ان کو جلا دیا جائے اس تعلق سے فقہا کی دونوں طرح کی رائیں ملتی ہیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے نسخوں کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے اس تعلق سے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ انہوں کا ایک عمل بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دمانے میں قرآن کے بعض مساحف کو مسجد نبوی میں ممبر اور قبر نبوی کے درمیان کے حصے میں زمین کھدوا کر دفن کروا دیا تھا امام احمد نے ایک تابعی ابو الجواز رحم اللہ سے متعلق بھی نقل کیا ہے کہ ان کا قرآن کا نسخہ بوسیدہ ہو گیا تھا چلانچہ انہوں نے اسے اپنی مسجد میں ایک جگہ دمین کھدوا کر دفن کروا دیا تھا آناف یہ بھی کہتے ہیں کہ بوسیدہ نسخوں کو جلانا جائز نہیں ہے بعض دوسرے امام مثلا امام ابراہیم نخی اور شوافے میں سے بھی بعض فقہ کا یہی خیال ہے کہ بوسیدہ نسخوں کو دفن کر دینا چاہیے اس کو جلانا درست نہیں ہے ایک مشہور شافعی فقی امام نووید گزرے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے البتہ مالکیہ امام مالک ابن انس رحم اللہ کے فقہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بوسیدہ نسخوں کو جلانا جائز ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض حالات میں ان کو جلانا ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اس سے یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ ان کی بہرمتی نہیں ہوگی اور وہ پیروں میں رہن دے نہیں جائیں گے اور کسی طرح کی ان کی بہرمتی نہیں ہوگی امام قرطبی جو مشہور مالکی فقی ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کے جمع و تدوین کا کام کیا تھا تمام لوگوں کو ایک نسخے پر متفق کر دیا تھا اور اس نسخے کی کافیاں بنا کر انہوں نے مختلف اپنے اسلامی ریاست کے مختلف علاقوں میں فیجوائے تھے اس کے علاوہ جتنے مکمل یا نامکمل نسخے تھے سب کو انہوں نے اکھٹا کر کے چلوا دیا تھا اور ان کے اس عمل کی تمام صحابہ کرام نے تائید کی تھی روایت میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر تنقیدیں کی جانے لگی بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے یہ جو نسخوں کو جلانے کا کام کیا تھا وہ غلط کیا تھا اس موقع پر حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا بیان ملتا ہے انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ اعلان کیا لوگوں تم یہ جو عثمان کے خلاف یہ باتیں کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ تمام صحابہ سے مشورہ کرنے کے بات کیا تھا اور تمام صحابہ نے ان کے اس عمل کی تائید کی تھی ایک مشہور محدث ابن بطال فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کاغذات پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو یا ان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوں انہیں جلایا جا سکتا ہے تابعین میں سے حضرت عروہ ابن دبائر اور حضرت تعوس کی بھی یہی رائے ملتی ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ امام قرطبی جو مالکی فقی ہیں مفسر بھی ہیں انہوں نے بھی دفن کرنے کے مقابلے میں چلانے کو بہتر قرار دیا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہ میں دونوں یہ رائے پائی جاتی ہیں قرآن کے بوسیدہ نسخوں کو چلایا جا سکتا ہے قرآن کے بوسیدہ نسخوں کو دمین کھوٹ کر دفن کیا جا سکتا ہے فقہ کی یہ دونوں طرح کی رائے ملتی ہیں بعض فقہ کا اس میں اختلاف ملتا ہے احناف نے دفن کرنے کو بہتر قرار دیا ہے جلانے کو وہ جائز نہیں قرار دیتے ہیں لیکن مالکیہ نے جلانے کو بہتر قرار دیا ہے دفن کرنے کے مقابلے میں ہمارے صاحب نے یہ دونوں رائےوں کی تائید ملتی ہے صحابہ کا عمل ملتا ہے تابعین کا عمل ملتا ہے اور فقہ کی رائے ملتی ہے حالات کے مطابق ان دونوں میں سے کسی پر عمل کیا جا سکتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین